اور کہا گیا کہ فیلال رات کا کرفیو جو ہے شام دس بجے سے صبح چار بجے تک جو ہے وہ کنٹینو رہے گا اجے کیا کچھ تازہ تریر خبر آپ کے پاس ہے یہ جو رپورٹس آ رہی ہے انٹیلیجنس انپوٹ جو آیا ہے چار لوگوں کا کیا کچھ ہے اس میں جی گوہ جی دیکھیں یہ جو نام آ رہے ہیں اس میں کچھ نام تابیب سامنے آئے تھے جب انیل پریہار اور ان کے بھائی کا مرڈر ہوا تھا تابیب ان میں سے کچھ نام آئے تھے لیکن اور اس کے پاس جب ڈی سی کسٹوار کے باڈی گارڈ کا ویپن سیچ ہوا اس میں بھی اسامہ جاوید کا نام آیا اور اب چندرکان شرمہ کی اور اس کے باڈی گارڈ کی جو مرڈر ہوا ہے اس میں چار نام سامنے آ رہے تھے یہ نام پہلے سے ہی اجنسز کے پاس تھے آپ پیشک ان کی لوکیشنز کو بتایا جارہا لیکن جو لوکیشنز ان کے کمیونکیشن میں آئی ہے یہ جنرل لوکیشن آ رہی ہے سپیچپک نہیں آ رہی ہے کیونکہ سکورٹی ایجنسی سے ہماری بات ہو رہی ہے ان ایڈیاز میں بڑے پیمانے پہ گارڈن آپریشن چال رہا ہے گارڈن اور سچ آپریشن چال رہا ہے لیکن ابھی تک ان کے پاس کوئی ٹھوس چیز نہیں آئی ہے حالانکہ آڈنٹیفکیشن کرنے کا کلیم آ رہا ہے جو کمیونکیشن ہوئی ہے لیکن ان لوگ سے جو سامنے بات یہ آئی ہے لیکن لوکل دو ملٹنس ہیں جس میں اسامہ بن جاوید یہ قریب دو سال سے ایکٹیو ہے اور تلائید حسین اس کا بتایا جا رہا ہے کہ جس دن چندرکان شرما کے مردر ہوا ہے اس میں اس کی ہی کار ہوئی تھی جو پولیس نے بعد میں برامت کی جبکہ ایک مشتاک احمد شاہ جو شپیاں کا ہے دوسرا محمد حارون اپاسوانی یہ دوڑا کا ایم بی سٹوڈنٹ تھا جو دو ہزار اٹھا میں ملٹنٹ بنا ہے تو کل ملا کے کہیں نہ کہیں بڑے لیول پہ ملٹنسی کا ریوائیول ہمیں دکھ رہا ہے جی گوھر تو اس کے بعد لگاتار آرمی کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا اور ڈسٹرک ایس اس پی اور آئی جی پی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جوائنٹ کوارڈینیٹ کر کے آپریشنز کو جو ہے وہ چلا جاگا چار نام تو سامنے رکھے گئے اور یہ چٹی جو ہم چلا رہے ہیں یہ سی آئی ڈی کی وہ چٹی ہے جو انٹیلیجنس انپوٹ دیا گیا ہے تو اس کے بعد آپریشنز کا کیا کچھ حال ہے کن ایریاز کے اندر آپریشن چل رہا ہے لیکن ابھی جو ہمارے پاس انپوٹ آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ان آپریشنز کے دورہ کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے تو کس طریقے سے اس پورے جو چار لوگوں کی ایڈنفیکیشن ہے اس کے بعد جو آپریشن چلانے کی کوشش کی جاری ہے تو کتنی کامیابی آپ کو ملنے کی امید ہے سیکیورٹی ایجنسیز کو ان ایریاز کے اندر جی کو ہمیں دیکھیں اس لیٹر میں جو دو لوکیشنز جنہوں نے بتائی ہیں بیروارڈ اور پریبارگ تو یہاں چندرگام کے مرڈر کے فوراں بعد سے آپریشن چلا گیا تھا اور ہمیں جو انپوٹس آ رہیں گی بیچ بیچ میں پھر وہاں کریک ڈاؤن کیے جا رہے ہیں کیونکہ یہ پورا پہاڑی علاقہ ہے جو پریبارگ کی بات کی جاری ہے جس کے علاوہ اس لیٹر میں دو اور ملٹرگز کا ذکر کیا گیا ہے جن کی ایڈنفیکیشن نہیں بتائی جاری ہے دھیرنا علاقہ مڑوا کے دھیرنا وہاں پہ ان کی مومن بتائی جاری ہے یعنی ابھی چار تو انہوں نے ایڈنفیکیش کر دیئے ہیں لیکن دو اور ملٹرگز کی مومن اعلام کی زپن آ رہی ہے جو دھیرنا علاقہ میں بتائی جاری ہے جو پریشن ہے سکورٹی فورسز پر آرمی ہے سی ار پی ہے اور لوکل پولیس ہے جس کے علاوہ ہمارے پاس ایک جو خبر آئی ہے کہ ایسو جی کو دوبارہ ریوائز کیا گیا ہے کس طور میں اور کئی جگہوں پہ ان کے چیمپ لگانا کی بات سامنے آ رہی ہے حالانکہ اپیشلی اس میں کچھ نہیں بتائی جارہا ہے لیکن ایسو جی کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے جی ایسو جی کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے ساتھی ساتھ سناتن سبا نے ستائیس اپریل کو ایک بند کا اعلان کیا ہے جو چندرکان شرما کو مارا گیا تھا اس کے ویرود میں تو کیا کچھ تیاریاں وہاں پر ہو سکتی ہیں اور کیا اس بند کا اثر دیکھا جائے گا آج یہاں سے دیکھیں پہلی بار یہ کس طور میں ایسا ہوا ہے کہ اتنی بڑی کلنگ ہونے کے باوجود جسٹک ایڈنیسٹریشن یا گورنر انجام کے ساتھ پبلک کے ساتھ کوئی بھی میٹنگ نہیں ہوئی ہے یعنی سوشل بائی کٹ ایک طرح سے پبلک نے یہاں پہ سرکار کے ساتھ کیا ہوا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انیل پریار کے مرڈر کیس کے بعد جو ان کے ساتھ بادے کیے گئے تھے وہ دھرے کے دھرے رہے گے ان کو ایمپلیمنٹ نہیں کیایا جس وجہ سے اور بہت جانے جانے گئی اور اس وجہ سے ہی مائنائٹی میں کافی لیک آف کانفیڈنس آیا ہے تو اس کا ناراضگی جتاتے ہوئے چلی ہے بہت شکریہ آپ کا مارزہ جوائن کرنے کے لیے بات کشتیوار کی ہو رہی تھی جہاں پر انٹیلیجنس انپوٹ کی ایک اطلاع جو ہے وہ یہ ہے چار ملٹنٹو کے نام ان نے بتایا دو اور کے بارے میں بھی خبر انہیں اسی وجہ سے بڑے پیمانے پر کارڈنٹ سرچ آپریشن بھی چلایا جا رہا اور ساتھ ساتھ رات کا کرفیو فلال کشتیوار کی اندر جو ہے وہ جاری رہے گا اس بیچ سناتن درم سبا کی طرف سے بھی ستائیس تاریخوں بند کا اعلان پروٹیس مارچ کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے اب کس طریقے کے حالات وہاں رہیں گے کیا کچھ ہوگا اس پر ہم اور بھی بات کریں گے لیکن جمہو کشمیر کی بات ہو رہی ہے تو سب کی نظریں جہاں چناؤ پر ہے کیونکہ لوگ سبا کے چناؤ ہو رہے ہیں اور چوتھے مرحلے کے تحت انتناک سیٹ کے اندر وقفے وقفے سے چناؤ ہو رہے ہیں لیکن سب کی نظریں اس بار الیکشن کمشن آف انڈیا پر ہے کیونکہ الیکشن کمشن آف انڈیا کے دفتر کے اندر آج میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور اس میٹنگ کے اندر فیصلہ لیا جائے گا کہ جمہو کشمیر کے اندر جو سٹیٹ اسمبلی کے چناؤ ہے وہ کب کس دن اور کن مراحل کے اندر کرایا جائے گا اور اس سلسلے میں بازابتہ طور پر چیف الیکٹوریل آفیسر جمہو کشمیر اور کے ساتھ ساتھ جو ڈریکٹر جنرل پولیس اور چیف سیکیٹری جو ہے وہ نئی دلی کے اندر موجود ہے اور تھوڑی دیر کے بعد نئی دلی کے اندر مانا جا رہا ہے کہ اس میٹنگ کا انعقاد ہوگا یہ بات قابل ذکر ہے کہ الیکشن کمشن آف انڈیا نے اپنے چار خصوصی مبصرین کو ریاست کے دورے پر بھی بھی بیجا تھا جس دوران انہوں نے مختلف علاقوں میں جا کر مہینہ بھی کیا اور سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات کی اور اپنی ڈیٹیل رپورٹ جو ہے آج سے چار دن پہلے الیکشن کمشن آف انڈیا کو جو ہے وہ سوپ دی گئی ہے مانا جا رہا ہے کہ الیکشن کمشن آف انڈیا جو ہے وہ آج حتمی فیصلہ لے لے گا کہ کب کہاں اور کیسے چناؤ جمہو کشمید کے اندر ہونے ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ مانا جا رہا ہے کہ جب امرنات یاترہ کا پروسس تھوڑا سا اختتام کی اور آئے گا اس کے ساتھی الیکشن بگل بھی وادی کے اندر جو ہے وہ دوبارہ بج سکتا ہے اسمبلی کے چناؤ کا حوالے سے آج حتمی فیصلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے نشانت رہا ہے تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ جوائن کریں گے جو ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت الیکشن کمیشن آف انڈیا کے دفتر کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے جی گوھر 18 جون کو بھارتی جندہ پارٹی اور پی ڈی پی کی جو جمہو کشمیر سرکار تھی اس میں سپلٹ ہوا تھا بی جے بی نے اپنی سپورٹ ویڈو کی تھی جس کے بعد سرکار ٹوٹی تھی اور اسی بیچ تب سے اٹکلے لگائی جا رہی تھی جو پھر سے چناب ہوں گے اسمبلی کے چناب ہوں گے جمہو کشمیر میں کب ہوں گے لیکن آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے دفتر میں نشاند ہمارا ساتھ گالبا جوائن کر چکے ہیں نشاند کیا آپ تک میری آواز آ رہی ہے اسی بیچ یہ بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے آفس میں آج دلی آفس میں جمہو کشمیر کے الگ الگ دیپارٹمنٹ کے سینئے ہیڈز چاہے وہ جمہو کشمیر پولیس ہو اور بھی انہیں دیپارٹمنٹ کے ہیڈز آج میٹنگ کریں گے اور اس پہ شاید سے انتیم چرن کا یہ نرنے لیا جائے گا کہ آکے جمہو کشمیر میں ویدان سبا چناب کب ہوں گے اور کس طرح کرائے جائیں گے نشاند کیا آپ تک میری آواز آ رہی ہے جو بالکل نشاند مانا جا رہا ہے کہ آج الیکشن کمیشن آف انڈیا جو ہے وہ جمہو کشمیر کی اسمبلی کے حوالے سٹیٹ اسمبلی کے حوالے سے جو ہے وہ میٹنگ کرنے جا رہے اور اس میں فائنل ڈیزن لیا جائے گا کہ چناو کب کیسے اور کہاں پر ہو آپ کے سورسز الیکشن کمیشن آف انڈیا کے اندر کیا کچھ کہہ رہے ہیں ریپورٹ آلرڈی سبمیٹ ہو چکی ہے دیکھیں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جو ہے جمہو کشمیر کے ہائی اوفیشیل میٹنگ بلائی ہے جس میں جمہو کشمیر کے دی جی پی شامل ہوں گے الیکٹرال آفیسر جو ہم وہ سامل ہوں گے چیس سیکیٹری بی بی آرڈ سکرمنی ہم سوامی ہوں گے ڈیریکٹر جنرل آف پولیس سالین فابرا جو اس میٹنگ کا حصہ بنیں گے دراصل جمہو کشمیر ویدان سبا چناؤ لمبے سمیں سے جو ہے وہ ٹلا ہوا ہے اور وہاں برراشمتی ساسن ایسے میں جمہو کشمیر میں ویدان سبا چناؤ کرانے کے لیے آج اس اسطر کے بیٹھاک ہو رہی ہے دراصل لوگ سبا چناؤ چلتے الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ ہم اس پریاق ماترہ میں اس کو رکشہ ہوئی یا نہیں کرا پائیں گے اس لئے لوگ سبا اور جمہو کشمیر میں چناؤ چناؤ ساتھ نہیں ہو سکتے دیکھنے والی بات یہ ہوتی کہ جب آج میٹنگ ہوتی ہے میٹنگ کے بعد کیا فیصلہ لیا جاتا ہے تو ایکسپیکٹ کیا کیا جا رہا کیا آج اناؤسمنٹ ہوگی یا صرف میٹنگ کے بعد جو ہے ایک ریویو لیا جائے گا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے پتے کھولے گا یا آج ہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کوئی حتمی ڈیزن لیا جائے گا کہ چار مرحلوں میں چار فیزز میں یا پانچ فیزز میں چناؤ ہوں گے وہاں پر دیکھیں آج جو کچھ سمیں جو رہے گا اس کو لے کر چرچہ ہونی ہے فیزیبل ٹائم کے لیے یہ بیٹھ ازمانیز آ رہے ہیں آج الیکشن کی گوشنا کی امید کم ہے لیکن آج جو ہائی لیول میٹنگ ہوگی یہاں پر تمام جو جمہو کثمیر کے جو بیوروکریٹس ہیں ان کے ساتھ الیکشن کمیشن کے بیٹھک ہے اور اس بیٹھک کے بعد ایک کچھ سمیں تہہ کر دیا جائے گا اور دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ چناؤ کی گوشنا سب ہوتی ہے لیکن یہ تہہ ہے کہ آج چناؤ کی گوشنا نہیں ہوگی آج چناؤ کی گوشنا نہیں ہوگی لیکن فیصلہ جو ہے وہ لیا جائے گا کہ آج الیکشن کب کیسے کروائے جائے گا بہت شکریہ نشانت ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے سرینے کا سٹیڈیو بھی چلیں گے جہاں سے سنہم اجاز ہمارے ساتھ جوائن کریں گے ایک اور خبر پر جو کافی اہم خبر ہے لیکن خبریں کچھ اور ہیں جو آپ تک پہنچائیں گے میرے ساتھی جی جی بات کرتے ہیں جمہو کشمیر کی شکشہ ویوستہ کی دوزار ایک میں بھارت کے پردان منتری اٹل بیاری بھاچپی نے سر شکشہ بھیان شروع کیا تھا ایٹس سکس امنڈمنٹ لائی تھی انڈین کانسٹیٹوشن میں جس کے مطابق ایڈوکیشن کو فری اور کمپلسری کر دیا گیا تھا پرائیمری اور سیکنڈری لیول کے بیچ لیکن اسی بیچ جمہو کشمیر کی شکشہ ویوستہ کی کچھ ایسی تصویریں سامنے آتی ہیں جو سب ہی شکشہ سکیمز کی ایڈوکیشنل سکیمز کی پول کھول دیتی ہیں شکشہ ویوستہ کی ایسی ہی کچھ حالت دیکھنے کو ملی زلا رامبن میں جی ہاں زلا رامبن میں ایک دور دراز کے علاقے میں ایک سکول ہے جہاں جو کی ہائل سیکنڈری سکول بتایا جاتا ہے لیکن آپ وشواس نہیں کریں گے کہ اس سکول میں بارہ کلاسز ہونے کے باوجود صرف دو کلاس رومز مہیا کروائی گئی ہیں سکول کی حالت اتنی خستہ ہے کہ وہاں پر صرف دو کلاس رومز موجود ہیں اور جو ان دو کلاس رومز کی حالت ہے وہ بھی دینی ایک ستھیتی میں دیکھی جا سکتے ہیں اور کڑی دوپ کے بھی جس طرح آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ بچے ہاتھوں میں کلم پکڑنے کی بجائے ہاتھوں میں نوٹ بک پکڑنے کی بجائے چھاتا پکڑ کر کھلی ہوا میں دوپ کے نیچے پڑتے ہیں چاہے بھارش ہو چاہے دوپ ہو ان بچوں کو مہیا پراپر کلاس رومز مہیا نہیں کروائی جاتی کیا کچھ کہنا تھا ان بچوں کا وہ بھی آپ کو سنائیں گے لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ جو حالت ہے شکشہ ویوستہ کہ یہ دیکھنے کو ملی ہے زلا رامبن کے سیکنڈری سکول تھٹھارکا میں تھٹھارکا ایک دور دراز کا علاقہ ہے لیکن سرو شکشہ بیان جس کے تحت بچوں کو فری ایڈیوکیشن دے نی تھی کمپلسری ایڈیوکیشن دے نی تھی لیکن کیا صرف ایڈیوکیشن کے ایک فرمالٹی پوری کرنی تھی یا پھر پراپر فیسیلیٹیز بچوں کو پروائیڈ کرنی تھی کیونکہ جس ایمبینس میں بچے پڑتے ہیں جن حالاتوں میں بچے پڑتے ہیں جن کلاس رومز میں بچے پڑتے ہیں وہ بھی ایک بہت ایمپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے ان کی گرومنگ کے لیے فیلحال کیا کچھ کہنا ہے وہاں کے بچوں کا وہاں کے چادروں کا وہاں پر سناتے ہیں سر جب ہمیں بارش آتی ہے تو ہمیں اس وقت ہم پڑتے نہیں ہیں سر جو پھر دو کلاسے اندر روم میں بیٹھتے ہیں سر ہماری سے یہی ریکویسٹ ہے سر ہم نے جل سے جل بلدنگ دینے چاہے ہم پر فرسٹ آف آل سر سے پہلے ہم پر بلدنگ تو ہائی نہیں ہم سکول آتے ہیں اور یہاں پہ کھلے آسمان کی نیچے بیٹھتے ہیں یہاں پہ ہمیں بہت دکت آتی ہے اور اگر ہم پڑتے ہیں تو دو تین کلاسے اکٹھے ہو کے پڑتے ہیں تو بارش کی ٹائم ہم دو تین چار کلاسے اکٹھے بیٹھتے ہیں اور پڑا ہی اچھی طرح سے نہیں ہوتی ہے ہمارے بارش کی ٹائم آپ نے سنا یہ ستانی بچے اسکول کے بچے چھاتر کیا کہہ رہے تھے اسی پر باتشیت کے لیے ریٹائر لیکشورر عبدالگنی دیو جو کی اسکول میں بطور ٹیچر اپنی سیوائے دے چکے ہیں ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہے عبدالگنی دیو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ اسکول میں بطور ٹیچر کام کر چکے ہیں لیکن اسکول میں ہائلسکینڈری سکول کا اس کو درجہ تو مل گیا لیکن کلاس رومز بتایا جاتا ہے کہ صرف دو کلاس رومز ہیں اور جو باقی کلاس رومز ہوتی ہیں جو دس کلاس رومز بیچے رہ جاتی ہیں ان کو کھلے آسمان کی نیچے بیٹھ کر چاہے وہ کڑکتی دوپ ہو چاہے آندھی ہو چاہے توفان ہو چاہے بارش ہو الگ الگ موسم میں بچوں کو یہاں پر سر پر چھاتا لے کے پڑھنے کو مجبور ہے ہاں صرف ٹھیک ہے یہ آج ہی نہیں بلکہ جب سے یہ ہائل سیفٹی دوہزار پانچ میں سینکشن ہوئی ہے اس وقت میں یہاں میری نکتی یہاں تھی تائینتی یہاں تھی تو اس وقت سے ہم نے کافی ہر کوارٹر کو ریکرسٹ کی کہ یہاں ایکوڈیشن نہیں ہے یہاں بیٹھنے کے لئے جگہ نہیں ہے اکثر پر پر پرنس سے ٹویلس تک جو بچے ہیں وہ بالکل اللہ کے رحم و کرم پر آسمان کے نیچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جو کہ اتنا ایفیکٹیو نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا کراس روم کے اندر جو کام ہوتا ہے آپ سے آپ سے جانا چاہیں گے کہ بطور لیکچرر آپ نے کن کن ادھیکاریوں کو آپ کے جو سکول مینجمنٹ تھی انہیں کن کن ادھیکاریوں کو طلب کیا تھا اس معاملے کو لے کر سار سب سے پہلے تو اس وقت کہ جو ڈی جی سی تھے ڈی جی سی تھے ڈی جی سی تھے کمیشنر صاحب ان کو ہم ہر مہنے کیا کہ ہر برد پور رائٹ لی ان کو انفارم کرتے تھے کہ بھائی یہاں ایسا مسئلہ ہے پہلے تو یہ کیمپٹ تھا بی ایس اپ سے پھر بی ایس اپ جان سے اٹھی تو اس کے بعد جو کمڑے ایک دو پھری ہو گئے تو ان میں صرف دو کلاسیں بیٹھتی ہیں یا زیادہ ہو جائے پھر چار چار کلاسیں ایک ایک کمرے میں بیٹھتے ہیں تو ہم نے ڈی جی رمبن صاحب کو بھی انفارم کیا اس بارے میں اور اس کے بعد جو متعلقہ یہاں تاثیر تاثیر دار رائب تاثیر دار ان کو بھی فارم کیا ہمارے جو ایجاز خان صاحب اس وقت نہیں ہے وہ فرکشن میں ان کو بھی اکثر کرتے رہے ہم ویسٹ کے یہ جو سکول ہے تعداد پانچ شہ سو لڑکوں کی ہے پھوست سے ہے ایٹا ڈیلک نہیں ہوا ہے یہ سبھی کلاسز جو ہے اس ایریے میں بیٹھتے ہیں حالانکہ ہمارے پاس لینڈ جو ہے قریب 35 کنال ہے لیکن کسی نے بھی کسی کے کان پر جوں بھی نہیں رہیں گی رہیں گی یہاں تک کہ اگر اس کے بعد اگر اگر ایک اور دو کملے تھے وہ بھی ہوا سے اڑ گئے اب ان کو ذرا تھوڑا بہت رپیئر کر کے سکول ایڈویسٹیشن نہیں ان کو تھوڑا بیٹھنے کے قابل بنایا لیکن جب بھی بارش ہوتی ہے یا ہوا ہوتی ہے تو وہ انسیف ہوتے ہیں کسی وقت نہیں کھا چاہے کیونکہ یہ پہڑی علاقہ ہے بارش اور یہاں ہوا کا بڑا توفان آتا ہے تو اس وقت بچوں کو چھٹی کرنی پڑتی تھی جب میرے دور میں تو وہی معمول اس وقت بھی ہے بہت شکریہ عبدالغانی دیو صاحب مارسہ جوائن کرنے کے لیے دو ہزار پانچ میں ہائر سکینڈری کا درجہ تو دیا گیا لیکن نہ تو ارباب اختدار اور نائی حضب اختلاف کو کبھی اس بات کا علم رہا کہ کس طریقے کا ماحول وہاں پر بنا ہے کس طریقے سے انسیب دو کمروں یا تین کمروں کے بلڈنگ کے اندر ہائر سکینڈری کو چلا آ جارا ویجولز خود یہ بتا رہے ہیں کہ رائٹو ایڈوکیشن جو ایک بہت بڑا حق ان بچوں کا تھا کس طریقے سے ارباب اختدار جو ہے ان سے چھین رہے ہیں اور توقع کر رہے ہیں کہ ہمارا ماں مستقبل جو ہے وہ صحیح دیریکشن میں چلے ہمارا مستقبل جو ہے وہ صحیح وہ کس طریقے سے وہ صحیح ہوگا یہ بچے آج ہم سے اور آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آخر ان کی سزا ہے کیا کروڑوں اور اربوں روپیہ محکمہ تعلیم کو ملا منسٹری فور ایڈیوکیشن کو ملا لیکن شاید نقشے میں یہ علاقہ ہی موجود نہیں جی اس مدے پر ادھگ باچیت کرنے کے لیے رام بن کے کرنٹ سی ای او چیف ایڈیوکیشنل آفیس سر عبدالحمد فانی صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں عبدالحمد فانی صاحب سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ یہ جو سکول ہے تھٹھار کا سکول ہے تھٹھار کا ہائی اسکینڈری سکول ہے دوہزار پانچ میں اس کو ہائی اسکینڈری کا درجہ دیا گیا تھا آپ ورطمان میں بطور سی ای او وہاں پر نیوپت ہیں تو کیا کچھ کیا کچھ کمپلینز آپ کے پاس لائے گئی تھی سکول کی طرف سے اور کیا قدم سرکار کی طرف سے یا پرشاستر کی طرف سے اٹھائے گئے سکول کی پہلے تو بلڈنگ کی مرمت کے لیے اور پھر اترکت کلاسز بنانے کے لیے سر ہائیر سکینڈری سکول چھٹھار کا یہ رامبان کے زور گول کا ایک دور دراز کا سکول ہے یہ ایک کافی انچی ریج پر پائے جاتا ہے اور میں نے ایک سال پہلے ہی اس ڈسٹک میں جائن کیا ہے اور جائنی کے بعد امیجیٹلی میں نے اس ہلاکہ کا دورہ کیا اور تھٹھار کا ہائی سکینڈری سکول میں پہنچ کے پتا چلا کہ انفرسٹرکچر کی کافی کمی ہے وہ وہاں اس وقت جو ہے چھے روم جو ہے وہ اچھی حالت میں موجود ہیں اور چار کمرے جو ہے وہ پرانے کمرے ہیں بنے ہوئے اولڈ سٹرکچر ہے ہمارے پاس تو ٹوٹل ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ دس کمرے جو ہے ان یوز ہیں جہاں تک تعلق ہے سکول کے پاس زمین کا تو سوفیشنٹ لینڈ سکول کے پاس اویلیون ہے میرا اپنا ماننا ہے کہ بیس سے تیس کنال کے بیچ میں زمین سکول کے پاس ہے اور اس سکول میں جو کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے وہ کوئی لگ بگ نبی لاکھ کی کمپونڈ وال جو ہے وہ بن رہی ہے مجھے پتا چلا کہ کومنیٹی نے وہاں ڈیسائیڈ کیا کہ سب سے پہلے یہاں فینس کیا جائے کیونکہ لینڈ کے جو ہے وہ انکروچمنٹ ہو گئی ہے سائیڈ سے ہر چاروں طرف سے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اس وقت کی اتھاریٹی جو ہے وہاں کمپونڈ وال سنکشن کی ہوئی ہے جو ستر پرسنٹ کام اس وقت تک اس کا مکمل ہو چکا ہے جہاں تک بیلڈنگ کا تعلق ہے جب میں نے بیلڈنگ کی کمی دیکھی تو امیجیٹلی میں نے کیونکہ وہاں چھوٹی کلاسیں بھی موجود تھی اس آئے سیکنڈی میں سائیڈ سے کا انفرسٹرکچر کے تین کمرے میں نے دوسری جگہ سے ایڈیشنل تین کلاس روم جو ہے شیفٹ کر کے ویڈن نو ٹائم اسی وقت میں نے پندرہ دن کے اندر اندر اس سکول میں جو ہے وہ دیئے وہاں انفرچونیٹ رہا کہ وہاں کی سوسائٹی جو ہے ایس ایسے کی جو کنسٹرکشن ہے یہ ویڈی سی کرتی ہے ویڈی لیول ایڈیویشن کمیٹی تو وہ اپس میں جو دو گروپ جو ہے وہ اس میں اپس میں انہوں نے جو ہے دسپیوٹ کھڑا ہو گیا ایک گروپ کہتا ہے میں بناؤں گا دوسرا گروپ کہتا ہے میں بناؤں گا اور ایک آدمی نے کہا شاہد میری سکول زمین کے اندر ہے چھوٹی تھوڑا سا حصہ اس لئے یہ بیلڈنگ جو ہے کنسٹرکشن کے لیے مجھے دی جائے تو اس آدمی نے جو ہے جب کسی بی ایسی آگے بان نہیں پائی اس وقت پھر ہم نے دو تین میٹنگ دوبارہ بھی ایسی کو انوال کر کے وہاں کی کمیونیٹی کو ہم نے وہ جو آدمی جگڑا کر رہا تھا ہم نے اسے کہا آپ ہی بنائیے اپنا کیس واپس لیں آپ اور آپ ہی بنائیے ہمیں ایک مہینے کے اندر بیلڈنگ کمپلیٹ کر یہ باتیں اچھی لگتی سننے میں لیکن بچوں کا قصور کیا ہے جو وہاں پر اس کڑکتی دوب میں پڑتے ہیں اور ان اس حق جو ان کا مارا جا رہا اس کا جواب کون دے گا انتظام دے آپ کا ادارہ دے خود کو جو سو سو بلٹی بنتی تھی میں نے تین کلاس روم اس وقت دے دی ہیں جو باقی اس وقت ان فرس کمی لگتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ سٹیٹ سیکٹر سے چار کمرے اور سکول کی لئے سنکشن کیے جائیں اور جہاں بچے چھوٹی کلاس روکے ہماری کوشش رہے گی ساتھ میں جواب دینے کے لئے بات یہ ہے کہ تین کمرے اور بنائیں گے آپ دیکھتے رہی ہم کام کر رہے ہیں بیبسی کا عالم یہ ہے کہ بچے سڑک پر ہیں اور ہماری انتظام یا کریں آپ کام کریں آؤٹ نہیں بنے گا پندرہ سال میں نہ تو منتری صاحب اور نا کبھی چیف انتظر صاحب کی نوٹس میں اس بات کو لایا گیا ہوگا کہ اس طریقے کے حالات اور آج گورنر انتظام یا جو بلند باگ دعوے بھی پیش کرتی ان کے لئے بھی ایک بڑا سوال ہے کیا ان بچوں کے چھت دی جائے گی پڑھنے کے لئے فٹا فٹا اپنی بڑی خبر کیوں راتے ہیں اور سیدھے سری نگر کے اندر کس طریقے سے ڈرگز کا کاروبار بڑے دھڑلے سے چلایا جا رہا ہے نہ صرف ڈرگز کا کاروبار چلا جا رہا ہے بلکہ اس ڈرگز کے ساتھ نوجوان نسل کو کس طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے پولیس کی ریپورٹ جب آپ کھنگا لیں گے تو پتہ کیسے ڈرگز کے شکار ہو رہے ہیں اور لگاتار یہ جو ہے یہ بڑی پریشانی اس وقت ریاست کے اندر بن رہی ہے ایک تازہ ترین یونیٹی نیشن ڈرگ کنٹرول پروگرام کی ایک ریپورٹ کے مطابق ستر ہزار سے زیادہ بچے جو ہیں وہ وادی کشمیر کے اندر براہ راز جو ہے وہ ڈرگز کا شکار ہو چکے ہیں جن میں چار ہزار سے زیادہ وہ خواتین ہیں جو سیول سوسائٹی ایلیٹ کلاس جنہیں ہم کہتے ہیں وہ بھی اس میں پائی جاتی اور ان کی عمر جو سترہ سے تیس سال کے بیچ بتائی جار رہی ہے سرینگر کے کاروبار چل رہا ہے سنم اجاز اس وقت سرینگر سٹیڈیو سے ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں دوکٹر ارشید تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ جوائن کریں گے دونوں کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ آخر شہر کے اندر ہو کیا رہا ہے سنم آپ کی رپورٹ آئی گزشتہ دنوں ہم نے اپنی دوسری چین پر بھی اس کو چلا ہے لیکن آج اس لیے اس کی اہمیت ہے اب نوجوان نسل کہاں کی اور ہے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ملٹنسی نے تباہ کر دیا کیا میں ملٹنسی کو بلا کر اب یہ کہوں کہ ہماری نوجوان نسل ایک اپنا سریچر ہوتا ہے لیکن حکومت اندیکھی کر رہی ہے اس کو ہم اندیکھی کریں گے کیونکہ جو میں نے ریپورٹ دیکھی تھی جس میں میں نے کچھ درگ ایڈکٹ جو تھے ان سے بات کی تو کھلے پتا چلا ان نے ہمیں جو انکشاف کیے کہ یہ سب کچھ جو ہوتا اوپن نہیں ہوتا ہے کشمیر وادی میں یہ صرف سریدہ گر میں نے یہ انٹائر کشمیر ویلی میں جمہو کا بھی خلاصہ آیا ہے جمہو میں بھی یہ بہت زیادہ فیلوی ہے اور کشمیر ویلی میں جہاں پرور کہا جاتا تھا وہاں بچوں پہ ایک انفلنس رہا تھا بڑے بزرگوں کا وہ سب کچھ ہوتے ہوئے آئے روز دیکھیں ایک سنسنی خیز انکشاف اس ریپورٹ کے دوران یہ بھی ہوا ہے کہ سریدہ پولیس ہوسٹل کا زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی وہ جاتی ہے کیونکہ وہ تھوڑا سائیڈ میں ہے آم لوگوں کا پہنچ نہیں ہے تو اس لئے یہ لوگ پرافر سنگم میں اس کے آس پاس کے نائن کا گاؤں گا 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 سنگم کے آس پاس کے وہاں پہ یہ سارا ہب بنا ہوا ہے باہر کے ملکوں سے ہیروائن براؤن شگر چارس گانجا جتنی بھی ڈرنگ ساتی وہاں پہ آتی اور اس کے بعد کشمیر ویلی حجبہ کے علاقے سے حوالے سے بھی مجھے کچھ بچوں نے بتائے کہ انہوں نے اس علاقے میں اس آدمی سے خرید دی خرید دی ہے یہ سارا کچھ ایک درگ مافیا کام کر رہا ہے اور اس حوالے سے کچھ لوگوں نے یہ بھی بتائے کہ نیٹورک چل رہا ہے اور اس میں گوھر ایک اور ایمپورٹنڈ بات ہے بہت سے لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہوگا کہ ان کے بچے کیا کرتے ہیں اور ایک جگہ پہ ہمیں سوال اٹھائے گئے کہ کرنسرنل پولیس کے آفیسر پہ اور جب ہم نے اس پولیس آفیسر کی انکوائری کی تو اس کا بچہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اس معاملے میں انوال ہو چکا ہے شاید اس پولیس آفیسر کو پتا نہ ہو کیونکہ پہلے پہلے اور اس حوالے سے یہ اگر دیکھا جائے تو گوھر یہ نورث کشمیر میں بھی اچھی خاصی تعداد سے ایمپورٹ ہوتا ہے وہاں بہت کم یوز ہوتا ہے کپوڑا سے امپورٹ ہوتا ہے اور جب کپوڑا میں آتا ہے تو کہیں ایلو سی کے اس طرف سے آتا ہے اور اس طرف سے امپورٹ ہوکے سینہگر آتا ہے اور کچھ حصہ سینہگر میں کنزوم ہوتا ہے اور کچھ حصہ یہاں سے ملک دوسری ریاستوں میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اور دوسرا جو میں نے پہلے بتایا کہ تلکھن سنگم نائن جہاں پہ جو ڈابے والے آس پاس ہائیوے کے آس پاس پہلے وہ اس معاملے میں ان والے اس کے ساتھ ساتھ مجھے سنم یہاں پر اسے پہلے کہ آپ سے ایک چیز جاننا چاہوں گا آپ کی انویسٹی ریپورٹ سامنے آ چکی ہے ٹیلکاس بھی ہو گئی ہے اور یہ امی لگائی جا رہی تھی کہ شاید بڑے پیمانے پر اب کریک ڈاؤن جو ہوگا تو یہ پولیس کی بے بسی مانو یا پولیس اور کسی معاملے میں لگی ہے اور اس کی عورت وجہ نہیں دینا چاہتی ہے دیکھیں اس میں بے بسی ہم نہیں کہیں گے لیکن ایک ضروری چیز ہے کہ پولیس بہت زیادہ اپنے آپ کو بزی کر رکھ ہے جو روٹین کی پولیس شاید پولیس کو یہاں پر انت معاملات کی طرح زیادہ توجہ نہیں شاید ڈار نہیں لگ رہا ہے اس چیز کا کیونکہ انہیں پوری زمینی گراؤنڈ حقائق شاید انہیں معلوم نہیں ہے ورنہ جتنی ملٹنسی سے ہو رہی ہیں باقی معاملات ہو رہی ہیں اسے زیادہ اموات اب اس سے ہو رہی ہیں اور یہ جو اموات ہیں دیکھیں ملٹنسی وغیرہ میں گولی لگتی ہے ایک بار ماری جاتا ہے لیکن یہاں پہ خانہ خراب ہو جاتا ہے ماں باپ بھی خراب ہو جاتا ہے اور لانگ رن میں اس کی پوری لائف خراب ہو جاتی اور ایک چیز آپ میں بتاؤں ایک سیناگر کے بڑے سکول کی میں بچے سے جب ملا تو اس نے سترہ لاکھ روپے کی پروپٹی اپنے گھر کی چوری کر رکھی تھی پچھلے دو سالوں میں اور اس کا یہی کہنا تھے سترہ لاکھ روپے اس نے گھر کی پروپٹی برطن موبائل کیش وغیرہ جو گھر میں اس نے چوری کیا تھا پروشی کی چوری کر رہا تھا اس کو جو چیز ملتی تھی چوری کرتا تھا اور اس کا کہنا ہے کہ جو مارفیا ہے ایک تو پہلے جو چیز ان کو ملے اس کے بدلے میں وہ دیتے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پیسے کے بدلے میں برطن کے بدلے میں یہ دیتے اور دوسرا بڑا گنابنا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو بچے ہیں جو اس میں انوال ہوئے یہ بچوں کو ہی درگ پیڑلنگ کیلئے استعمال کرتا ہے دوسری جگہ لے جانے کے لیے انہی کو استعمال کرتا ہے ان کو چھوٹا سا ڈرگ کا ایک ٹائم کا نشہ دیتا اور اس کے بدلے بھی ان سے کام کرواتا ہے ان کی ڈرگ سٹاک جو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا جا تو اس میں سب سے بڑا خطرہ ہے کہ اگر یہ بچہ جو ہٹی کی بات کریں تو پہچان نہیں ہو پائی ہے یا پھر پہچان ہونے کے باوجود سیکیورٹی فورسز ایجنسیز جتنی ہیں وہ اتنی بیبس ہو گئی ہیں کہ پتا ہونے کے باوجود ان پر کوئی قدم یا کاروائی نہیں کر پاتے دیکھیں ایک چیز یہاں پہ صاف ہوئی کہ کوئی پولٹیکل جو انفلنس ہوتا ہے وہ یہاں پہ نہیں دیکھنے کو ملا ہاں پیسے کا کاروبار بہت زیادہ دیکھنے کو ملا اور کچھ جگہ پہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جانتی ہے کنسرنڈ پولیس تھانے جانتے کہ ان کے ایریا میں کون کر رہا ہے لیکن وہ خاموش باتے ہیں اور ایک دو تو بچوں نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ کسی جگہ پکڑے جاتے تو ان کو چھوڑانے کے لیے پولیس سے چھوڑانے کے لیے یہ جو سپلائر ان کے ہوتے ہیں درگ مافیا والے یہ بھی ان کو چھوڑاتے تو ساب ظاہر ہے پولیس بینہ مطلب کہ ان کو چھوڑتی نہیں ہوگی درگ مافیا کہیں کہیں پولیس اور درگ مافیا کا نیکس ایسے اور پولیس میں سب لوگ ایسے نہیں پولیس کی کچھ بیڑے ہیں کالی بیڑے ہیں جو کہیں اس درگ مافیا کے کہیں کہیں پیسے کے لیے گناونا کام کرے اور یہ گناونا کام ہماری نسل کو چھوڑ سلام ہمارے ساتھ بھی جوائن کیے ہوئے چلتے ہیں ٹیکنیکل ٹرم کو جاننے کی کوشش کریں گے چونکہ درگ کے ساتھ جو لوگ ہیں جو ان وال ہیں درگ اس ان کے ساتھ یہ ان کا ڈریکلی جو ہے وہ معاملہ رہتا ہے ڈاکٹر شی صاحب بہت شکریہ ہمار ساتھ جوائن کرنے کے لیے آپ کا ایک بڑا کنٹریبوشن سوسائیٹی کے اندر لیکن جاننا چاہوں گا کہ کہاں پر آج جمہو کشمیر کشمیر جمہو کھڑا ہے درگ کے معاملے پر آج تک ہم دیکھ رہے تھے پنجاب جلندر اور آس پاس کی ریاست میں کافی خبریں ایسی سنی جا رہی تھی لیکن اب جس طرح سے فریکنٹ خبریں وادی کشمیر اور جمہو سے آرہی ہے تو کہاں پر ہم کھڑے ہیں دیسپائٹ کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ریشور پرور اور سب کچھ ہم اپنی ریاست کو دے رہے تھے لیکن شاید کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ اس طرح سے بھی کچھ ہوگا ہماری ریاست کے اندر دی آہ تانک یو مجھے بات کرنے کے لئے دیکھیں میں آپ کو یہ بولوں گا ہم پہنچ دس سال سے کنٹین ویس لی یہ علام ریز کی ہوئے سے کہ سب سنس یوز کی جو پرابلم ہے وہ سرفیس ہو رہی کشمیر میں وہ بڑے پرمانے پر ہو رہی ہے لیکن تھوڑی سی کوشش ہو رہی تھی لیکن کوئی کمپرہنسیو کوشش نہیں ہو رہی تھی بٹ جو ہمارے انٹیوٹ آف مینٹل ہز نیورو سینس نے درافت کی اور سیٹ گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کی ابھی وہ اگر آپ دیکھیں گے ابھی سیٹ کی ویب سائٹ پہ وہ ہے جو کی بات کا خود ہی ایک انکشاف ہے جو گورنمنٹ ہے جو ہم ہے we accept that there is a major problem ہم preventive model پہ زیادہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سماج کے حرف حرف کا ایک ریسپونس بیٹی ہے اس طرف کہ ہم اپنے یوز کو اس چیز کی طرف راگب ہونے نہ دیں تو اس میں ٹیچرز پریچرز پریز ایوری بیڈی ترائنگ تو دو بیٹھ کے ہم کام کرے دوسری چیز جو ہم نے یہ کیا کہ جین کے بہت زیادہ ریس ڈیٹ نہیں ہے ہمارے لئے بڑے بڑے دی دی ڈی سنٹرز بنانا اور یہ پوسبل نہیں تھا تو ہم انٹیگریٹی سرویسز کر رہے ہیں انٹیگریٹی سرویسز کا مطلب یہ ہماری اگزیسٹنگ ہیلس ہیلس سرڈیز سپریڈ فراؤٹ جین کے ہم ان میں ڈاکٹرز کو اور جو باقی پیرامیٹ کو سنسٹائز کر رہے ہیں کی جو ڈراغ ایڈکشن کی پروبلم ہے ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے اور کیسے پروینشن کا بھی موڈل اور جو ٹریٹمنٹ کا بھی موڈل ہے ان سب کو سکھا جو سب یہ ساری چیز اچھی ہے میں نے لاس ٹائم جب یہ ہوا تھا جب یہ پولیسی بنی تھی تو امید کی جاری تھی کہ اب اس کو گراؤن پر ایمپلیمنٹ کیا جائے گا پولیسی بنی ویب سائٹ پر آئی لیکن ایمپلیمنٹ موڈیشن ہیں بچ میں آپ کو یہ بولوں گا کہ مرد there is a start somewhere مگر اگر آپ دیکھو گے پچھلے ایک منت میں چاہو ورکشاپ سوئے پچ مولو ہرس سکنٹری میں ورکشاپ ہوا سونوار میں ہوا کوتھی باغ میں ہوا انتناگ میں ہوا اور پارمولا میں ہوا اسی سسلے کی قری ہے اس کے علاوہ کیس فائنڈنگ کے سسلے میں ہم نے یہ کیا کہ اگر آپ دیکھیں گے نیشنل رول سہیس مشن نے گورنمنٹ میٹکل کالج کو ایک فائنس ایلوکیٹ کیے ہیں جس کی وجہ سے جو جین کے ہیں اس میں کیس فائنڈنگ کر کے ان بچوں کو سسائیٹی میں نکال نکال کے ٹریٹمنٹ کے لیے لے جائیں گے سلام اجاز صاحب بھی آپ سے کچھ پوچھنا جاتے ہیں جہاں پہ ہم بہت ہی ہائی سپیڈ سے کام کرنا پڑے گا جی سلام کنٹینیو کیجئے آپ دیکھے گور اس میں ریابیٹیشن وغیرہ پوسٹ آپ جتنے کوچ بھی ہے یہ بات کی بات ہے لیکن سب سے چیز ایمپورڈنٹ ہے مارکٹ میں آپ کو ملتی ہے کنٹرول اس ختم کرتے سب لوگ نکلتے مواشرے کھر آدمی نکلتا ہے کیونکہ آپ گور ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے اور دسویں جماعت بچہ بھی اس میں ان والو ہے اور یہ بچے جو ہیں ان کو جب مارکٹ میں چیزیں ملتی ہیں پہلے گورنمنٹ کو پہلے قدم کے طور پہ یہاں جو بھی ڈراغ پیڑلر سے ان کے لئے پیسے بنا تھا پیسے ان کو لگانا چاہیتے ہیں ان کو بیس بیس سالوں کے لئے پولیس کو اپنی پولیس کرنی پڑی گی بڑا سوال یہ ہے کی کی صرف انٹی ملیٹنسی آپریشن صحیح ریاست کا معاملہ صدر سکتا ہے یا یہ جو ایک بڑی بڑا ناصور اس وقت ہمارے سامنے اس پر بھی کام کرنے کی ضرور آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ سنم اجاز آپ سا بھی ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لئے بات انٹائر جمہو کشمیر کی کر رہے ہیں جہاں پر منشیات کا کاربار دڑلے سے چلایا جارہا جمہو کے اندر گزرشت دنوں دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے گاڑیوں کو پکڑا گیا اور ان گاڑیوں میں کروروں روپیے کی مالیت کا درگز برامت کیا گیا اور اس کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ شاید بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن ہوگا لیکن آئی پر خبر آئی دوسرے دن تھوڑا سا ہم نے بھی بات کی تیسرے دن سب لوگ بھول گئے لیکن مسئلہ ہمارا ہے آپ کا ہے ہماری بھائی بہن کا ہے بیٹی کا ہے جو اس سلام جو میں اس وقت ہمار ساتھ بس اتنا ہی آپ بنے رہی ہمار ساتھ لیکن اپنا فیڈبک ہم تک ضرور پہنچ آئی گا کشمیر گلستان at the rate of gmail dot com